اللہ مفتخ لیوہ برحمتک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے بھی صاحب رحمت و اور صناعت کے ساتھ آج خفلات کرتے ہیں جو شروع ابھی ابھی صبح کی نماز ادا کی ہے بھائی صاحب سردی جو ہے نا معمول کے مطابق ہے یہ دیکھیں جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے صبح کی نماز ادا کر کے بھی گھر کی طرف روان دوائیں اور مکمل صناعت ہے بھائی صاحب ویلیج میں دیکھیں جسٹ چڑیوں کے چہ چہانے کی آواز اور ادھر سے بٹیر کے بھولنے کی آواز آ رہی ہے باقی کسی چیز کی بھی آواز نہیں ہے صرف لوگ اپنے کاموں کی طرف جا رہے ہیں اور موٹر سیکلوں کی آواز آ رہی ہے تو ہم رمضان میں یہی روٹین ہوتی ہے نا کہ ہم صبح نماز پڑھ کے نا کاموں پر نکل جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو پھر زور سے پہلے پہلے جائے نا اپنے گھر کو واپس لوٹ آتے ہیں لیکن ہمارت ساتھ تو تیار ہو گیا تو ہم نہیں جا رہے ہیں اسلام علیکم صبح بخیر ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور کام پہ ہم نہیں گئے ارادہ کچھ تھا بھی اور کچھ نہیں بھی تھا تو پھر جو نہیں تھا نا اسی پر جو اتفاق ہوا تو ابھی کھیت میں آج سکیوں اور ٹینڈے کی کرنے لگیں ہارویسٹنگ تو کیونکہ ایک دن ہم چھوڑ کے کرتے ہیں لیکن پچھلے دو دن سے ہم نے ہارویسٹنگ نکھی اس کی وجہ یہ تھی نا کہ ٹینڈہ زیادہ پھلتا پھلتا تب ہے نا کہ جب دھوب نکلی ہو تو پچھلے دو تین دن سے بھارش کا موسم تھا تو آج امید ہے کہ ہمارا ٹینڈہ کم نکلے گا تو اس لئے گیپ بھی زیادہ ہو ہو چکا نا ٹینڈے کی آرویسٹنگ ہماری ہو چکی اور آج شاہ پر تقریباً ہوں گے جی تقریباً ایک دو تین چار پانچ سے دس سک ہو جائیں گے علی رضا ناؤ ناؤ دس ہو جائیں گے اور ابھی آئے ہیں جی علی بھائی کدھر جا رہے ہو اتنی تک پھر تو ٹینڈے آپ کے لئے جو ہے نا بنتے ہیں نا فریش ٹینڈہ آنا ویسے تو ہم اس کی صفائی نہیں کرتے لیکن یہ بارش ہونے کے وجہ سے نا اس پر مٹی لگی ہوئی یہ دیکھیں نا جب بارش نیچے گرتی ہے نا تو پاس جو بھی چیز ہوتی ہے اس پر اچھینڈے پڑتے ہیں نا آنڈی میں بھیجنا ہے تاکہ روزہ داروں کے لئے جو ہے نا فریش مال پہنچے نا اور فرقان علی یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ٹینڈے کے شاپر تو بھائی کر دی ہے تقریباً ناؤ شاپر ہمارے ہوئے آج تو کم ہوئے دوب کم نکلی تھی نا پچھلے دو دنوں میں تو ابھی مجزد کی صفائی کرتے ہیں اللہ مغفتہ خلیہ و عباد حقماتی کا آج زمہ کا روز ہے تو کافی ٹائم کے بعد آج مزے موقع ملا حالانکہ علی رضا بھائی اور ابو جان کرتے ہیں لیکن آج میں نے کہا ہے کہ آج میں مسجد کی صفائی کروں گا تو یہ والا شرف جو آج حاصل کرتے ہیں الحمدللہ مسجد کی صفائی کر کے الحمدللہ میں ابھی گھر آ سکا اور ابھی گھر پہنچ سائیں تو آگے فرکان جو انا خوشی سے جھوم رہا تھا یہ اسیل مرگی ہے دیکھیں تو اس نے آج فرس ٹائم انڈا دیا بھائی صاحب یہ دیکھیں اسیل مرگی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اس نے انڈا دیا تم نے دیکھ لیا کیسے تھا کیسے دیکھا تھا میں آیا وہ کپڑی کا آگ رہی تھی دیکھا دن پڑا ہوتا جب ہمیشہ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے جو لوگ ویلجز سے بلاؤں کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب بھی مرگی انڈا دے چکے تو پھر وہ آواز نکالتی ہے کہ ادھر سے اٹھ جاتی ہے تو ایسی فرقان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا تو یہ پہلا انڈا ہے بھائی صاحب ویسے ایک بات بڑی مشہور ہے یہ پہلا انڈا اگر بندہ کھایا تو کمر درد کے لیے کافی مفید ہوتا ہے خیر انڈا تو ویسے بھی کمر درد کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے کافی زیادہ مفید ہوتا ہے تو وہ بھی کچھا انڈا ہو اور دودھ میں بندہ اس کو کچھے انڈے کو مکس کر کے پھینٹ کے اچھی طرح سے مکس کر کے پیئے تو وہ صحت کے لیے کافی مفید ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب گھائے بچہ دیتی ہے اس کا پہلا پہلا جو دودھ ہوتا ہے ہم تو اس کو بولی بولتے ہیں ناروا بولتے ہیں گھنہ دودھ ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ مفید ہوتا ہے تو ابھی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے وہ کرتے ہیں اور پھر جمعہ کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ ابھی بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے ایک گھنٹہ جسٹ رہ گئے نماز میں کی کرا اچھا جی یار اریان ابھی بیمار ہے یار موڈ اس کا آف ہے تو کوئی گفش اپن نہیں ہے شغل میلہ نہیں ہو رہا ہم گا رہے ہیں تو پھر بھی یہ ہم کو ٹائم نہیں دے پا رہا کیونکہ بیچارہ بیمار ہے ابھی ابھی ٹرپ لگی ہے کل پکوڑے کھایا نا اس نے دبا گیا کتنے کھا دے نہیں ایک نہیں پانج ہو پانج ہو ایک کھا ایک کھا دے کھا ایک کھا دے کھا اوہ میں ڈگا سنن دا کھا دے کھا ادھوک چل سیا ایک کھانے ہم آپ بیمار نہیں ہونے اب پانج کھا دے نہیں کہاں الٹیاں لگیا انتو دا پانج کھا دے اگر پکوڑے نہیں کھاڑیں اس نا بھائی کارڈ کر دے اسے پکوڑے آج تو بات نہیں جانے چا چا دے سو لازمی اللہ چاہو بغیر ہی گزارہ ہی نہیں ہے سنا چاہو بغیر رہنے ہی نہیں نماز جمعہ کا ٹائم ہے بھائی صاحب اور بارش بربور تریقے سے جاری ہے تقریباً پندر سے بیس منٹ ہوگئے ہیں بارش لگتار برس رہی ہے اور آگے بھی پیشنگوئی ہے کہ بارش سبردہ سوگی اور مینو پر جیکٹ پہنی ہے وارٹر پروف ٹھیک ہے اسے کپڑے گھیلی نہیں ہوتے لیکن شلوار بغیرہ تو گھیلی ہو جائے گی جلدی جلدی چلتے ہیں مسجد میں بارش بارش لگی ہوئی ہے چھتوں سے بھی پانی بہنا شروع ہو چکا ندی نالوں میں بھی بہنا شروع ہو چکا اتنی تیز بارش ہوئی ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں ابھی بھی لگی ہوئی ہے اور یہ ہمارا جنورو والا سین جو کہ اگر زیادہ بارش ہوئی تو یہاں تلاب دیکھنے کو ملے گا چھوٹا تلاب تو ابھی بہن چکا یہ دیکھیں الحمدللہ گھر پہنچ سکے اور مکمل بھی گھر بھی سب سے پہلے کپڑے چیز گھتے ہیں جمعہ کے ٹائم بارش شروع ہوئی تھی اور ابھی تک بھائی صاحب بارش نانسٹاپ چل رہی ہے تقریبا ابھی چار کا ٹائم ہو رہا ہے یہ سمجھے دو اڑھائی گھنٹوں سے نہیں اڑھائی نہیں سوا دو گھنٹوں سے لگتار نانسٹاپ بارش چل رہی ہے اور ادھر گندم کی فصل بھائی صاحب گر گی ہوئی ہے یہ ٹوٹی نہیں ہے بعد میں یہ جب دھوب نکلے گی تو اپنے قدموں پہ اٹھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ ابھی واپس سلتے ہیں گھر کیونکہ یہ کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے میں تو آپ کو دکھانے کے لیے آیا تھا اور خود بھی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ دیکھیں کہ بارش کا کیا محول بنا ہوئی ہے کون ہے؟ کون ہے؟ ادھر سامنے آ کون ہے؟ تو کون ہے؟ مارے آنے چل تو بی مار چھو رہا ہے پہنے چل اندر اندر میں نے کو لانے پہنے میں نے کو لانے پہنے آجا ارے آنکو قید تو کیا ہے کوشش لاک کی مگر یہ قید ہونے والا نہیں ہے کون ہے لائے چھوڑی ملا گا اچھا مطلب انتو ٹھیک ہو گیا ابھی ارادہ بن گئے جی کہ کھید میں چلتے ہیں جہاں در پیاز لگا ہوا نا کھید کی صورت ہے آپ دیکھتے ہیں لیکن کتی ہماری وہاں پہ ہوتی ہے سب سے پہلے لیتے ہیں روٹی کتی کے لیے کتی کے لیے تازہ روٹی لے لی اور یار میں ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری کتی بیمار ہے جو کھید میں ہوتی ہے نا تو ابھی اس کے لیے میں دوائی بھی لے کے جا رہا ہوں میدہ شاید اس کا خراب ہو کس کھا بھی نہیں رہی ابو جان صبح بھی دوائی دے گئے ہیں تو ابھی میں بھی جا رہا ہوں دوائی دینے کے لیے زیادہ مہن کام میرا جو ہے نا یہ والا ہے کتی کو دوائی دینے کا میرا اپنا بائیک گھر نہیں ہے اور ابھی میں جاؤں گا مزر چاچو کے ساتھ چلیں جی یہ ہم اپنے کھید میں پہنچ سکے اور یہ دیکھیں ابو جان نے یہاں پر کچھ پودے لگایا تھے سایہ دار درخت بننے کے لیے نا اور یہ میرے خیال میں شاتوت ہے اور یہ دریک ایک درخت ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے پودے لگی ہوئے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ شاتوت ہے وہ دریک ہے یہ ہم نے اس لیے لگایا نا باز انشاءاللہ فیوچر میں ہم یہاں پر اویلی بنا گئے نا تو یہاں پر دیوار بنائیں گے اچھا جی یہاں کا مالک جو نا اکلوتا ہے وہاں پر لاک ہے گیٹ اور یہاں پر کتی بیٹھی ہوئی ہے اس کی طبیعت ابو جان کہہ رہے تھے کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے اس کے لیے میں کھانا بھی لے کے آئے ہوں اور بڑے دنوں کے بعد میں اس کے پاس آئے ہوں دیکھیں گا اہاں پہچان لیا جی اس نے مجھے مزر یہ شاپر کھولو نے اس کو رکی میرے خیال میں دعائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ ٹھیک لگ رہی ہے اگر اس نے روٹی کھا لینا تو پھر تو سمجھو ٹھیک ہے پتہ ہی ادھی روٹی با ادھی بس ٹھیک یا اللہ خیر کھا لے اے تیری خیر دعائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب بڑے دنوں کے بعد خید کا چکر لگا اور ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے اتنی کھلی ہوا فضاء کھلی اور موسم بھی اتنا پیارا اور جدر تک نظر جاتی ہے نا بس سبزہ ہی سبزہ بھائی صاحب نظر آتا ہے الحمدللہ اور کچھ یہ صورت ہے حالی جی ہمارے علو کی فصل کی ہم نے اتنا لگایا نہیں تھا پہلا فصل تھا نا تو یہ جسٹ ہم نے ٹرائی کرنے کے لیے کہ یار آیا کہ اس کھیت میں پہلا فصل کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریت پیاس کے لیے بہت زیادہ سازگار ہوتی ہے لیکن علو کا اتنا ہمیں آئیڈیا نہیں تھا تو ہم نے تھوڑی جگہ پہ لگایا تاکہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ نکلے نہ یا پھل کم دے تو نقصان کا مسکم نہ ہونا یہاں پہ ہم نے بھنڈی کاش کی تھی جو کہ بیکار گئی ٹھیک ہے وہ نکلی نہیں پتہ نہیں کیوں نہیں نکلی تو وہاں پہ کچھ سبزیاں جو ہے نا توری اور لوکی وغیرہ کاش کی ہوئی ہے تو وہ تو نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ جگہ باقی بچ کی ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے فیلال کوئی پتہ نہیں ہے تو ابھی چلتے ہیں پیاس کی صورتحال دیکھتے ہیں جی ایک پودا یہاں پہ بھی ابو جانے لگایا ہے سایہ دار درخت بننے کے لیے ہمارے کھیت میں صرف وہی والا بھیری کا ایک درخت ہے تو ابھی پیاس کی صورتحال ماشاء اللہ جی بڑا اچھا ہے یار پیاس تو ہریالی ہے مکمل کھیت میں آج سے دس سے پندرہ دن پہلے ہمیں اس پیاس نے دن میں جو ہے نا تارے دکھا دیئے تھے وہ اس لیے کہ وہ ایسے نا کہ پانی پورا نہیں ہو رہا تھا جگہ ہے ریت ٹھیک ہے ریتلی زمین ہے نا ہماری تو ابو جان ایک دفعہ پانی لگاتے پیچھے سے پھر جو ہے نا جدر سے لگا کے آتے نا تو پھر وہی صورتحال بن جاتی پیاز جو ہے نا خوشک ہو جاتا پھر پیاز کہتا کہ یار مجھے پانی لگاؤ دو پانی زیادہ لگتا ہے پیاز کو نا تو ریتلی زمین ہو پھر تو بھائی صاحب مسئلہ ہی مسئلہ ہے تو ایک دن ہم نے اپنے پروسیوں سے بھی سولر پینل مانگا کہ پورا دن آج آپ کا سولر پینل ہم چلائیں گے جو بھی پانی موٹر چلائیں گے نا سارے دن کو اس کا پانی ہم استعمال کریں گے تو تب جا کے اس کا کچھ نہ کچھ پیٹ بھرا پیاز پوجی کھیت کی ہم تو بھائی صاحب جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمارا یہ فصل ہم نہیں ہر اس روح زمین پہ جتنے بھی لوگوں نے پیاز کی فصل کاش کی ہوئی ہے گندم ہے تو وہ لوگ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کیونکہ بھائی صاحب اس کو جس چیز کی ضرورت تھی نا وہ پانی کی ضرورت تھی اور اللہ نے اتنا کرم کیا اپنی رحمت سے نوازا تو اب امید ہے کہ یہ فصل جو ہے نا اچھی ہو جائے گی اور اس کھیت کی جو ہے نا پیاز بوجھ گئی انسان کچھ نہیں کر سکتا یہ اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ ہی چاہے تو تب بھی ساری کمیاں جو ہے نا پوری ہو سکتی ہیں ابھی ہم واپس جانے والے ہیں گھر کو تو ویسے آج اگر بارش نہ ہوتی نا میرا ارادہ تھا کہ جمعہ کی نماز ادا کر کے نمائے جاتا ٹیکسلا منڈی میں آج مویشی منڈی لگی ہوئی تھی جو کہ ہر جمعہ کو لگتی ہے ٹیکسلا میں نا تو وہاں سے رمضان کے لئے کچھ چیزیں لے کے آنی تھی تو ورحل ابھی کیا ہو سکتا ہے پھر کل ہی کچھ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کل تو خیر ہم ہو سکتا ہے کام پہ بھی جائیں ابھی چلتے ہیں گھر کو افتاری میں تقریباً ٹوٹل بیس منٹ رہ گئے ہیں صرف بیس منٹ شکران جناب آؤ نا افتاری مارے ساتھ آج بھر کو جزگا ادھر دیکھیں نا جی کیا کہنے واہ اچھا کی نماز اور نماز تراویی ادا کر کے آسکت اور ابھی دیکھتے ہیں کہ جنور کیا کر رہے ہیں اور سپیشلی ہمارا ڈھوگی ہوت تیری خیر دیکھیں یار اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس کی جو صحت مند بوڈی ہے نا یہ میشہ بڑھ رہی ہے کام نہیں ہو رہی دیکھیں صحت مند ہو رہا ہے مزید مزید اس کا اور ہماری کتی کا کلر تقریباً سیم سے میں آج سیکنڈ رمضان مبارک تھا تو امید کرتا ہوں آپ کا بھی آج کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا مارا تو اچھا گزرا ہے بھائی صاحب پچھلے رمضان سے جو پیچھے تقریباً آٹھ سے دس دن تھے نا نانسٹاپ کام کرتے رہے اور آج جوسرا دن ہے رمضان مبارک کا تو دوسرا ہی دن تھا کہ کام سے چھٹی تھی گھر کے کاموں میں مصروف ہیں ٹھیک ہے مطلب کام پر نہیں جا رہے میند مزدوری کرنے کے لئے باہر نہیں جا رہے برحال چلیں خیر یہ تھی آج کی روٹین جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے کل ایک اور بھی لا کے ساتھ تب تا کے لئے اللہ حافظ